مغلوں سے لڑائیں سوراج کا خواب شرمیدہ تعبیر ہوا تھا شیواجی مہاراج کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ آزادانہ اور مختار کلوجود کو نمائع کرنے کے لیے سوراج کی عوامی مقبولیت اور خودمختاری ضروری ہے اس محصد کے تحت شیواجی مہاراج نے رائیگر میں چھے جن سن سولہ سو چورہتر کو پنڈک گاگا بھٹ کے ہاتھوں وہ اپنی رسپے تاجکوشی آدھا کروائے رسپے تاجکوشی کے بعد شیواجی مہاراج چھترپتی بن گئے اپنے آلاختدار کی طور پر انہوں نے تاجکوشی کے سال سے ایک نئے دور کا آغاز کیا اس طرح نیا کیلنڈر شروع کیا اس طرح وہ ایک نئے سن کے موجب بھی بن گئے تاجکوشی کی یادکار کی طور پر انہوں نے سونے کا ہون اور آمبے کا شیو رائی نامی سکھے جانی کی ان سکھوں پر شیو راجہ چھترپتی کنندہ تھا اس کے بعد سرکاری کاغذار پر شتریہ کلاوکتنیس شری راجہ چھترپتیس لکھا جانے لگا تاجکوشی کے بعد انہوں نے پارسی کے متبادل سنسکرٹ الفاظ پر مبنی ایک لغت تیار کروائی اس کو راجہ ویوار کو شکا جانے لگا اہدے وستہ کے بھارت کی تاریخ میں شیواجی مہاراج کی تاجکوشی ایک انخلابی واقعہ تھا اس موقعے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سباسب کہتا ہے مراتھا بادشاہ چھترپتی بنا یہ کوئی معمولی باد نہیں ہے اس کے بعد مختصر سی مدت میں 24 ستمبر سن 1674 کو شیواجی مہاراج نے تانترک تاریخے سے نشچنپری گوشاوی کے رہنمائی میں تاجکوشی کروائے بھارت میں اس وقت دو مذہبی روایتیں موجود تھیں ایک ویدک اور دوسری تانترک شیواجی مہاراج نے دونوں روایتوں کا احترام کرتے ہوئے دونوں تاریخوں سے اپنی تاجکوشی کروائے پیارے دربا کیا آپ جانتے ہیں شیواجی مہاراج کی تاجکوشی کے وقت سنبھا جی کے عمر 17 سال تھی انہوں نے بہت روگوشن نامی کتاب میں تاجکوشی کا ذکر کیا ہے جو ان کے ذاتی تجربے پر مبنی ہے شیواجی مہاراج کے تاجکوشی کے موقع پر مختلف سوگوں سے جو آلہ پائے کے عالم آئے تھے انہیں بلا تفریر مخاب و رتبہ بے حساب و بے شمار دولت کے علاوہ خلق ہاتھی گھوڑوں سے نوازہ گیا ہے اس طرح شیواجی مہاراج نے اپنی شخصیت اور کارکردگی کو ہماجر اس وقت عطا کی پیارے دربا کے آپ جانتے ہیں شیواجی مہاراج کی تاجکوشی کے لیے انتہائی بیش قیمت اور شاندار تخت تیار کیا گیا ہے اس تخت کے آٹھو سنتوں میں جوہیرات جڑے ہوئے آٹھ ستون تھے 32 من سونے سے بنا ہوا یہ شاہی تخت انتہائی بیش قیمت جوہیرات سے جڑا ہوا تھا موسیقی